پیارے دوستو آج ہم آپ کو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے والد محترم کا بہت پیارا قصہ سنانے جا رہے ہیں اس قصے کو پوری طرح سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں دوستو حضرت سید ابو سالی موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ آپ سرکار غوث آزم رحمت اللہ علیہ کے والد محترم ہیں جنگی دوست لقب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ جنگ کو دوست رکھتے تھے آپ اپنے نفس سے ہمیشہ جہاد کرتے تھے آپ بہت ہی کامل ولی اور شریعت کے پیروکار تھے آپ رحمت اللہ علیہ دریاء کے کنارے رہتے تھے آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغور رہتے تھے آپ نے پوری زندگی میں کبھی بھی حرام کا ایک نوالہ بھی نہیں کھایا تھا ہمیشہ حلال کمائی پر ہی گزر بسر کیا کرتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ ایک گاؤں میں مزدوری کرنے جاتے تھے وہاں سے جو پیسے ملتے ان سے کھانا خرید کر آپ اپنا گزر بسر کرتے تھے لیکن کبھی بھی کسی حرام چیز کو پسند نہیں کرتے تھے ہمیشہ ہی حلال کھاتے تھے آپ کو محنت کا بڑا شوق تھا اور اتنا ہی شوق آپ کو عبادت الہی کا تھا ہمیشہ دریاء کے کنارے ہی رہتے تھے آپ کا یہی معمول تھا کہ ایک دن اچانک اللہ کی مرضی سے آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور آپ اتنے کمزور ہو گئے کہ آپ چلنے پھرنے سے بھی کاثر ہو گئے یعنی بیماری کی وجہ سے ان کے اندر اتنی بھی قوت نہیں تھی کہ آپ مزدوری پر جا سکے اور آپ کے پاس پیسے بھی ختم ہو چکے تھے اس لیے کھانے پینے کے لیے بھی گھر میں کچھ نہیں تھا یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے امتحان تھا آپ اس فکر میں تھے کہ کھانے کے پیسے کہاں سے آئیں گے آپ نے سوچا کیوں نہ میں روزہ ہی رکھ لوں تو مجھے ثواب بھی ملے گا اور اس مشکل وقت میں مجھے سبر بھی آ جائے گا تو دوستو آپ رحمت اللہ علیہ نے دوسرے دن پانی سے سہری کی اور روزہ رکھ لیا اور جب شام ہوئی تو آپ نے پانی سے ہی روزہ استار کر لیا ایسے ہی کچھ دن گزر گئے کمزوری کی وجہ سے آپ کو بے ہوشی ہونے لگی ایک دن اسی بے ہوشی کی حالت میں آپ کی نظر دریاء کی لہر پر پڑی آپ نے دیکھا کہ ایک سیب تیرتا ہوا دریاء میں ان کی طرف آ رہا ہے آپ اس سیب کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے آپ کے دل کو قرار آ گیا آپ نے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کیا اس دن بھی آپ روزہ کی حالت میں تھے تو آپ نے سوچا کہ میں اس سیب سے روزہ افطار کر لوں گا تو میری بھوک بھی مٹ جائے گی آپ کنارے پر بیٹھ کر اس سیب کا انتظار کرنے لگے وہ سیب بہتا بہتا آپ کے پاس کنارے پر آ گیا آپ نے وہ سیب اٹھا لیا جیسے ہی افطار کا وقت ہوا تو آپ نے وہ سیب کھا لیا جیسے ہی آپ نے وہ سیب کھایا اور اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کیا تو آپ کو سکون ملا کیونکہ آپ کئی روز سے فاقہ کر رہے تھے جب آپ نے وہ سیب کھا لیا تو آپ کو خیال آیا کہ میں نے سیب تو کھا لیا ہے لیکن کیا یہ مفت کا سیب جائز ہے آئے تک تو میں نے کوئی حرام کا لکمہ نہیں کھایا لیکن میں نے جو مفت کا سیب کھایا ہے کہ یہ مجھ پر جائز ہوگا یہ سوچ کر آپ بہت پریشان ہوئے اور آپ رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ جس جگہ سے یہ سیب آیا ہے کیوں نہ اس طرف جائے جائے اور جس درخت سے یہ سیب گرا ہے اس درخت کے مالک سے معافی مانگی جائے اگر اس کا مالک مجھے معاف کر دے گا تو میرا یہ گناہ دل جائے گا دوستو جس جانب سے یہ سیب آیا تھا آپ نے دریہ کے کنارے کنارے اسی جانب چلنا شروع کر دیا آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے آپ تھوڑی ہی دیر چلے تھے کہ آپ کو سیبوں کا ایک باغ نظر آیا جو اسی دریا کے کنارے پر تھا اور ایک درخت کی ڈالی اس دریا کے اوپر ہی تھی اس درخت کو بہت سارے سیب لگے ہوئے تھے آپ نے خیال فرمایا کہ یہ سیب اسی درخت کا ہے جو ٹوٹ کر دریا میں گرا ہے اور بہن کر مجھ تک آ گیا تھا جب آپ باغ کے اندر گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ عبادتِ الٰہی میں مشکول ہیں آپ وہیں پر کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے جیسے ہی وہ بزرگ عبادت سے فارغ ہوئے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے بڑے عدب سے بزرگ سے فرمایا کہ حضور مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے میں آپ کا قصور وار ہوں مجھے معاف کر دیجئے تو وہ بزرگ کہنے لگے بیٹا تم سے ایسا کیا گناہ ہو گیا ہے جو تم مجھ سے معافی مانگ رہے ہو تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت آپ کے باغ کا ایک سیب دریاء میں بہتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا تھا اور میں نے وہ سیب کھا لیا تھا اب میں آپ کے پاس اپنے اس گناہ کی معافی مانگنے آیا ہوں اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو میرے دل سے یہ پریشانی دور ہو جائے گی کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے وہ بزرگ پہلے تو مسکرائے اور کہنے لگے تم نے تو بہت بڑا گناہ کر دیا ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے تم نے بغیر اجازت ہی ہمارا سیب کھایا ہے میں یہ گلتی کبھی معاف نہیں کروں گا جو تم نے گلتی کی ہے تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی تو حضرت ابو صالح رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آپ جو بھی سزا دیں گے مجھے قبول ہے بس آپ میرا یہ گناہ معاف کر دیجئے تو بزرگ فرمانے لگے تمہاری سزا یہ ہے کہ اس باغ کی دیکھ بال تم کرو گے اور ہمارا کہاں مانو گے اور اس باغ سے سیب توڑنے ہیں اور ان کو بازار میں جا کے بیچنا ہے لیکن تم ادھر سے ایک بھی سیب نہیں کھاؤگے تو حضرت ابو صالح رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے جو آپ بول رہے ہیں وہ میں سب کروں گا مجھے یہ سزا منظور ہے اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنا معمول بنا لیا کہ صبح و شام باغ کی دیکھ بال کرتے سیب توڑتے بیچتے اور عبادت اللہی میں مشغول رہتے تھے وہ بلرگ آپ پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے کہ انہیں آپ کے عدات بہت اچھی لگی تھی دوستو حضرت ابو صالح کو خدمت کرتے کرتے کئی برس بیچ کے ایک دن حضرت ابو صالح رحمت اللہ علیہ اس بلرگ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ حضور میری سزا کب پوری ہوگی اور میں تب اپنے گھر واپس جاؤں گا تو اس بلرگ نے فرمایا کہ ابھی کچھ اور وقت باقی ہے اس کے بعد تمہاری سزا پوری ہو جائے گی حضرت ابو صالح رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ جیسا کہتے ہیں میں ویسا ہی کروں گا اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ دوبارہ اس باق کی دیکھ بال کرنے لگے دوستو کچھ سالوں بعد ایک دن پھر آپ اس بلرگ کی بارگاہ میں گئے اور کہنے لگے کہ میری سزا ابھی تک پوری ہوئی یا نہیں تو اس بلرگ نے فرمایا کہ تمہاری سزا پوری ہو چکی ہے لیکن ابھی میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا ابھی بھی میری ایک شرط ہے تو آپ نے فرمایا آپ کی کیا شرط ہے تو اس بلرگ نے فرمایا کہ میری ایک بیٹی ہے وہ موں سے گونگی ہے کانوں سے بہری ہے آنکھوں سے اندی ہے اور پیروں سے اپاہج ہے وہ لڑکی جوان ہو چکی ہے اور میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں پھر ان بلرگ نے فرمایا تمہیں میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا تو تب جا کے تمہیں معافی ملے گی حضرت ابو صالح کہنے لگے ٹھیک ہے میں تیار ہوں لیکن آپ میری گلتی ماف کر دیں تو پھر ان بلرگ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت ابو صالح رحمت اللہ علیہ سے کروا دیا اور آپ رحمت اللہ علیہ کو وہیں پر رہنے کے لیے ایک کمرہ بھی دے دیا کہ آپ اپنی شریک کے حیات کے ساتھ وہیں پر زندگی گزار سکیں دوستو جب آپ دونوں کا نکاح ہو گیا تو آپ رحمت اللہ علیہ جب اپنی کمرے میں داخل ہوئے جہاں آپ کی دلہن بیٹھی ہوئی تھی جیسے ہی دلہن پر نظریں ڈالیں تو اس میں کوئی عیب نہیں تھا تو آپ گبرا گئے اور سوچنے لگے میری دلہن تو اندی ہے اور پاؤں سے اپاہج بھی ہے لیکن یہ تو بہت خوبصورت اور صحیح سلامت ہے شاید یہ کوئی اور لڑکی ہے جو یہاں پر غلطی سے آگئی ہے آپ فوراں کمرے سے باہر آگئے اور دوڑتے ہوئے ان بزرگ کے پاس پہنچے ان سے کہنے لگے حضور کمرے میں تو کوئی اور عورت ہے یہ میری دلہن نہیں ہے تو بزرگ کہنے لگے کہ گبرا کیوں رہے ہو وہ تمہاری ہی دلہن ہے تو آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ نہیں حضرت پہلے ہی ایک سیب کھانے کی سزا میں اب تک بگت رہا ہوں بڑی مشکل سے وہ گناہ ماف ہوا ہے اب میں کوئی اور گناہ نہیں کرنا چاہتا وہ عورت کوئی اور ہے جو اندر دلہن بنی بیٹھی ہے وہ تو صحیح سلامت ہے تو ان بزرگ نے کہا گبراو نہیں وہ تمہاری ہی بیوی ہے لیکن وہ کانوں سے بہری اس لئے ہے کہ اس نے ابھی تک کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی ہے اور وہ زبان سے گنگی اس لئے ہے کہ اس نے کبھی بھی کسی غیر محرم سے بات نہیں کی ہے وہ نبینہ اس لئے ہے کہ اس نے کسی نامحرم کو آج تک نہیں دیکھا یہ اپاہج اس لئے ہے کہ یہ کبھی کسی غیر محرم تک چل کر نہیں گئی یہ اللہ کی عبادت گزار اور اللہ کی نیک بندی ہے ہمیشہ عبادت میں مشغور رہتی ہے تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں ایسی بیوی ملی ہے اور وہ بھی بہت خوش نصیب ہے کہ اسے تمہارے جیسا شوہر ملا ہے دوستو اس کے بعد اس بلرگ نے کہا کہ جاؤ میں تمہیں خوشحار رہنے کی دعا دیتا ہوں تم دونوں ہمیشہ خوش رہو اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ تم دونوں پر اپنی رحمتیں برساتا رہے اور اسی طرح وہ دونوں ہسی خوشی رہنے لگے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس جوڑے کو حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ جیسا بیٹا عطا کیا سبحان اللہ